اب دوستو جب بات ہی جرنگی کی جاتی ہے تو بڑے بڑے سیلیبیٹیو کے ساتھ تھوڑے چھوڑے چھوڑے سیلیبیٹیز کو بھی گنا جا سکتا ہے جیسے کہ شیفٹ آگرے خود ہی کہتے ہوئے انڈرویو میں نظر آئے کہ میں ان لوگوں کے مقابلے تو کچھ بھی نہیں ہوں بلکہ میں تو ان سے بہت زیادہ چھوٹا ہوں جب شیفٹ آگرے نے یہ بات بولی تو کافی زیادہ فینس اداس ہو گئے کہتے ہوئے کہ آپ اتنے چھوٹے کیسے شیفٹ آگرے کے تیوے نظر آئے کہ مجھے اور انگید گپتا کیوں شیفٹ آگرے کے کہانی زیادہ تر ملتی چھلتی ہے کیونکہ انڈرویٹر میں یہ بھی نئے نئے تو انہیں بھی کوئی نہیں جانتا تھا انگید گپتا کوئی شیفٹ آگرے بھی نئے نئے تھے انہیں بھی کوئی نہیں جانتا تھا اور جو انگیر سٹرگل ہے وہ بھی سیم ٹو سیم ہے شیفٹ آگرے کے تیوے نظر آئے کہ میں نے بگ بوز مراتی جب کرا تو میں جو نا کام ڈھونڈ تا فیڈتا تھا کہ شاید مجھے کام مل جائے شاید مجھے کام مل جائے لیکن مجھے کام نہیں ملتا تھا پتہ نہیں کیا کیا میں نے سٹرنڈ کر رہے صرف پیسو کے لیے لیکن کہتے ہیں اوپر والا اپنے ساتھ دیا ہی نہیں لیکن ایک وقت تھا جب میرا بھی وقت آیا جیسی کی اب میرا چل رہا ہے کہ آج میرے پاس وہ سب چیزیں جو کہ میں اچھیف کرنا چاہتا تھا شیفٹ کے تیوے نظر آئے کہ ایک سال کے اندر اندر میں نے کافی سب کچھ اچھیف کھلی ہے جو میں نے سب نے دیکھ رہا ہے کہ دیکھے گھر ہو گاڑی ہو اچھا پیزہ ہو کام ہو یہ سب چیزیں آج میرے پاس سب ہیں لیکن آج وقت میرا ہے کہ آج میں سب چیزیں اچھیف کر رہا ہوں اور ایک وقت ایسا تھا جب میرے پاس کچھ نہیں ہوگا تھا اسے انکیت گپتہ کی بھی کہانی ہے کہ پہلے جب وہ ممبئی میں آئے تھے تو ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن بریانگا کے ساتھ جوڑے ادھاریاں میرا پھر جنونیت میرا پھر آج جا کر کے دیکھو انکیت گپتہ کی بھی ایک فین فالونگ فینڈم بنا ہوا ہے انڈسٹری میں تو یہ انکیت گپتہ اور شیفٹ آگری کی سیمیلیریٹیز کافی زیادہ ملتی جھولتی ہیں حالکہ جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں وہ کسی نہ کسی کا ریفرینس سے آہی گئے انڈسٹری میں لیکن جو باہر محنت کر کے سٹراکل کر کے جو یہاں تک پوچھائیں وہ واقعی قابل تحریف ہوتا ہے فیلال آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں